کس طرح جو ہے نا اگر سپلائر آپ کو شیٹ دیتا ہے آپ اس پیس سے کس طرح جو ہے وہ پروڈکٹ شارٹ لسٹ کرو گے ایک تو میتھڑ یہ ہے نا کہ آپ یو پی سی یہاں سے کوپی کرو اور جا کے امازون پہ پیسٹ کر کے پروڈکٹ کو چیک کر لو اگر آپ کے سپلائر جو ہے وہ آپ کو امازون کا لنک وغیرہ نہیں دیتا یہاں پہ آپ دیکھ رہے اس کو امازون کا لنک اس نے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے لنک سے بھی جا سکتے ہیں لنک پہ بھی کلک کرو گے تو آپ کا امازون کا جو پیج ہے نا جہاں پہ ڈریکٹلی یہ پروڈکٹ لسٹ ہے وہ یہ دیکھیں یہاں سے اوپن ہو گیا ہے اگر یہاں سے نہیں جا کر سکتے اگر سپلائر نے یہ چیز نہیں دی تو ہم دوسرا میتھڑ کیا کریں گے یہاں سے ہم کریں گے یو پی سی کوپی یو پی سی کوپی کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم جا کے اس کو کر دیں گے پیسٹ ٹھیک ہے پیسٹ ہم نے کرنی ہے اس کو لیٹس پوز یہاں سے آ جائیں جی ہم جائیں گے امازون ڈاٹ کوم پہ امازون ڈاٹ کوم پہ جا کے پیسٹ کر دیں گے آپ نے یہ چاک کرنا ہے کہ آپ کی مارکٹ امازون ڈاٹ کوم ہے امازون ڈاٹ کو ڈاٹ یوکی ہے یوکی میں بھی بلکل سیم پروسیجر ہے کوئی چیز ڈیفرنٹ نہیں ہے بس ایک ادھر لٹی ڈی ہوتی ہے اور ادھر لل سی ہوتی ہے یہاں پہ جا کے ہم نے اس کو پیسٹ کیا پیسٹ کرنے میں بات دیکھیں یہ سیکین پہ جو پروڈکٹ شو ہو رہا ہے یہ والا یہ نیچے ہم اس کو کریں گے یہاں پہ سیکین پہ ہمیں یہ پروڈکٹ شو ہو رہا ہے یہ والا ہمارا پروڈکٹ نکل گیا آ جائے گا اب آپ نے اس کو چیک کر لے نا جی یہ جو پروڈکٹ آپ کے پاس نکل کے آ رہا ہے نا اس کا کیا سینہ ہے اس میں آپ کو پروفٹ مارجن ہے کے نہیں ہے اس کا جو ہے وہ آپ کیا کریں گے اس کا کاپی کر لیں گے ایسن کاپی کر لیں گے ایسن کاپی کر کے آپ اس کا پروفٹ مارجن چک کرلیں پروفٹ مارجن بھی آپ نے چک کرنا ہے پلس آپ نے چک کرنا ہے اس کے stats کس طرح گئے پہلے ہم جا کے چک کرتا ہے اس کے stats ہمارے پاس کس طرح گئے یہاں پہ آئے ہم نے اس کو paste کیا paste کرنے کے بعد یہاں پہ اس کی stats ہو رہے ہیں stats میں ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو buy box ہے وہ کافی دیر بعد رٹیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے کر کے بائی بکس سو پریس کر رہا ہے جو کہ ایک اچھی چیز نہیں ہے تو ہم پروڈکٹ ڈیٹیل بھی یہاں پہ آپ کو دی ہوئی یا آفرز بھی دی ہوئی آپ ہر چیز چیک کر سکتے ہیں یہاں سے یہاں سے ایک چیز آفرز کا بھی نوٹ کریں کہ آفر میں آپ چیک کرتے ہیں لاسٹ کتنی سیل ہوئی ہے یہ چیز جو ہے اس کو نوٹ کریں سولڈ آپ کی پاس یہاں پہ یہ لاسٹ سولڈ تھرٹی ڈیز میں ایٹ یہ اس کے ایٹ سولڈ ہوئے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتی ہوں آپ نے ادھر کرنا ہے اس کو ادھر کر کے دیکھنا ہے سیلر کونس ہے یہاں پہ یہ دیکھو لکھا ہے لاسٹ سین یہ پندرہ منٹ پہلے یہ سیلر آن لائن ہوا تھا اس کو نو دن پہلے جو ہے وہ نو دن پہلے یہ آیا ہے نو دن پہلے اس نے یہ پروڈکٹ بیچنا شروع کیا ہے پندرہ منٹ پہلے وہ آن لائن تھا ٹھیک ہے ریٹنگ اس کے بھی زیرو پرسنٹ ہے نیو ہے یہ اس کا نام ہے ایف بی اے کر رہا ہے ٹھیک ہے سارا کچھ ادھر لکھا ہوتا ہے آپ کے پاس آپ نے پرائم میں جا کے نا ساری چیزیں چیک کرنی ہے اس کو ہم کرتے ہیں ذرا سائڈ پہ نیچے اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں اب اس کو اس سائڈ پہ لے کے آتے ہیں پہلے تو ہم نے دیکھا ہے اس سائڈ سے یہ ذرا گراف لمبا ہے اس کو گراف ہو کس طرح ریٹ کرنا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں ادھر آ جائیں اس کو تھوڑا اوپر کریں اس کے بعد دیکھیں جی لاسٹ ڈے میں ہمارے پاس اس نے نا سوٹھرٹی ڈیز ابھی یہ تھوڑے دن پہلے ہی آیا اور اس نے اس کے آٹھ یونٹ سیل ہو گیا اس کے تین سیل ہوئے ہیں اس کے پانچ سیل ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ آگے والا اوٹ آوئی ہے جو کوسٹر مار کے یہ اوٹ آف سٹاک ہو گئے ٹھیک ہے ان کے مطلب سیل ہی نہیں ہوئے لاسٹ یہ وان 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 یہ سب کے لکھا ہوا ہے کتنے اب جا کے لاسٹ پہ ہم نے چاہا کرنا ٹوٹل کتنی سیل ہوئی ہے اس کو کرتے ہیں اوپر یہ چیز دیکھیں سٹاک ٹوٹل وان نائنٹی سیون ٹوٹل اتنے تھے الیون نائنٹی تھری ٹھیک ہے لاسٹ تھرٹی ڈیز میں جو ہے نا وہ اتنے سیل ہو گئے ہیں اور اتنا رہ گیا سٹاک یہ سٹاک رہ گیا ٹوٹل اتنے تھے اتنے پچھلے مہینے سیل ہو گئے اب کس کس کے کتنے کتنے سیل ہوئے ہیں یہ آپ نے ان کا گراف دیا ہوا جیسے ہم آتے ہیں جیسے فار اگزامپل یہ ہے ٹھیک ہے اس کو اس کا دیکھ لیں یہ پرائز دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ادھر آتے ہیں یہ یہ دیکھیں یہ سٹاک شو رہا ہے یہ ٹوٹلieß تھا اس کا سٹاک یہ ادھر آیا ایک ریا گیا یہ دیکھو یہ اس ڈیٹ کو اس کا سٹاک ٹوٹلینٹی تھا اب ہم نیچے آتے ہیں نیچے آیا ہے اس کا سٹاک دیکھو صدیٹ changed یعنی اس کے نائنٹین سیل ہوئے ہیں یہ نائنٹین سیل ہوئے ہیں یہ اس کا گراف بتا رہا ہے یہ پہلے ٹونٹی تھا سٹاک اس کے نائنٹین رہا گیا ہے ادھر کر کے اس کو دیکھ لو جی اس کا یہ والا بند ہے سیکنڈ لاسٹ والا ادھر کیا اس کا نام ہے جی لائف لائن برینڈز اور سترہ منٹ اگو یہ جو ہے آن لائن تھا اور سترہ دن پہلے ہی آیا ہے سترہ دن میں اس کا ٹونٹی یونٹ سیل ہو گیا ہے اس کا مطلبہ بائی بکس روٹیٹ کر رہے ہیں روٹیٹ کیا تو اس کو ملے نا سب کا ڈیٹا بھی بائی بکس کو ریڈ کیس طرح کرنا ہے یہ سارا ڈیٹا آپ کو شور ہے یہاں پہ ایوریج پرائز دکھا رہا ہے جی ایوریج پرائز جو ہے نا اس پروڈکٹ کی وہ فورٹی سیون تھی یہ چیز بھی نوٹ کرنی ہے باقی چیزوں کے ساتھ آفرز میں جا کے یہ پروڈکٹ ڈیٹیل ہے پروڈکٹ ڈیٹیل میں پروڈکٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے سارا ٹوٹل بتایا گیا ہے ٹھیک ہے یہ پروڈکٹ جو ہے وہ کس ڈیٹ کو ہوا تھا لسٹیڈ یہ دوہزار چودہ میں لسٹ ہوا تھا ٹھیک ہے دوہزار انیسے اس کو ٹریک پیکر لگایا ہوا یہ دوہزار چودہ وہ لسٹ ہوا تھا پروڈکٹ یہ بھی ہم نے دیکھ لیا اب ایک چیز اس کو جار کرتے ہیں نا سرچ ہسٹری بھی ہم نے دیکھ لیا ٹوٹل یہ ساری چیزیں ہم نے جو ہے یہ دیکھیں اس کا اب آگیا بائی باکس باقی بٹن آف کریں بائی باکس میں دیکھیں یہاں پہ پرائز وار ہے اس وجہ سے ہم اس کو لے نہیں رہے اس میں پرائز وار ہے اگر تو اس میں پرائز وار ہے آپ چھوڑ دیں اس کو اس کا دیکھیں یہاں جہاں سے بائی باکس ٹوٹا ہوا ہے نا یہ بائی باکس جہاں تو سپریس تھا یہاں پھر سیلرز میں پرائز بہت زیادہ اس کی کاردی تھی ٹھیک ہے یہاں اٹ آف سٹاک ہو گئے تھے اس طرح کا اگر کوئی سین ہو تو بائی باکس آپ کا ٹوٹ جاتا ہے یہاں سے تو پرائز وار بھی بہت زیادہ ہے اس لئے پرائز وار کی وجہ سے ہم اس پرائی باکس کو نہیں لیں گے یہ ساری چیزیں آپ نے جو ہے وہ اس پرائی باکس میں چیک کارل لینی ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی آپ نے کس طرح جو ہے وہ کس طرح آپ نے پرافٹ کی کیلکولیشن کرنی ہے نیکسٹ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں